تحریک لبیگ کا 2015 سے 2021 تک کا سفر تحریک لبیگ پاکستان پر حکومت نے پابندی لگا دی ہے 2015 میں بننے والی جماعت اب کل ادم ہو گئی ہے حکومت نے اس جماعت کو کل ادم قرار دینے کا فیصلہ مل بھر میں جاری ہنگامہ آرائی، جلاو گھراؤ اور پولیس حلکاروں پر حملوں کے بعد کیا تحریک لبیگ پاکستان کے نوجوان سربراہ سادھ حسین رزوی کو 12 اپریل کی شب لاہور سے گرفتار کیا گیا جس کے بعد شہر شہر دھرنے اور مظاہریں شروع کر دیے گئے 12 اپریل سے 14 اپریل کی دوپہر تک کسی بھی شہر میں حکومت نام کی کوئی شہر دکھائی نہ دی ہر جگہ تحریک لبیگ کے ڈنڈا بردار لوگ شہریوں اور پولیس حلکاروں کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے پاکستان کی میڈیا نے بھی چپساد رکھی اس طرح تحریک لبیگ کے کارکن آزادی کے ساتھ سرکوں پر دھرنا دیے بیٹھے رہے جہاں پولیس اہلکاروں نے روکنے کی کوشش کی وہاں انہیں تشدد کا سامنا کرنا پڑا لاہور، کراچی، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں کم از کم دو پولیس اہلکار شہید اور چار سو کے قریب زخمی ہوئے کئی اہلکاروں کی حالت تشویشناک ہے درجنوں گاڑیاں بھی جلا دی گئیں الغرز ان سے کوئی بھی محفوظ نہ رہا کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں لیکن پولیس اہلکاروں کو فری ہینڈ نہ دیا گیا بزاہرین کو گرفتار کرنے کے احکامات بھی نہیں دیے گئے پھر اچانک چودہ اپریل کی دوپہر حکومت نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے تحریک لبیگ پاکستان پر پابندی لگا دی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے انصداد دہشتگردی ایکٹ انیس سو ستانوے کے روز گیارہ بی کے تحت ٹی ایل پی پر پابندی لگائی سوال یہ ہے کہ تحریک لبیگ پاکستان کس نے اور کب بنائی تحریک لبیگ پاکستان کی علامہ خادم حسین رزوی نے یکم اگز دو ہزار پندھرہ کو بنیاد ڈالی تحریک لبیگ توہین رسالت قانون کی انتہائی سختی سے حامی اور احمدی مخالف نظریہ لے کے آگے بڑی بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے وادی اس جماعت کا ہیڈ کورٹر لاہور میں بنایا گیا فیضاباد دھرنا اس جماعت کی وجہ شہرت بنا جس سے تحریک لبیگ مظاہروں اور دھونس دھمکی کی سیاست کرتی رہی اس جماعت کی بریلوی مکتب فکر میں ممتاز قادری کی پھانسی اور جنازی کے بعد زیادہ اہمیت بڑی ملک بشیر آوان کے فرزند ممتاز قادری کو انتیس فروری دو ہزار سولہ کو اڑیالہ جیل میں پھانسی دی گئی ممتاز قادری نے چار جنوری دو ہزار گیارہ کو پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو اسلام آباد کی کوحسار مارکٹ میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا سلمان تاثیر نے توہین رسالت کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والی مسیح خاتون آسیا بی بی کی حمایت کی تھی ممتاز قادری پولس کمانڈو اور سلمان قادری کی حفاظت پر معمور تھے تحریک لبائک کی پنجاب کے بعد سندھ کے بریدوی مکتب فکر میں بھی مقبولیت بڑھنے لگی لاہور میں بننے والی جماعت پنجاب سے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کوئی نشست نہ جیت سکی لیکن سندھ سے دو براہ راست اور ایک جنرل نشست جیتی بات خادم رزوی سے ساتھ رزوی تک کا سفر کی ہے انیس نومبر دو ہزار بیس کی شب تحریک لبائک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی مختصر علالت کے باعث لاہور میں انتقال کر گئے منارے پاکستان پر جنازے میں لاکھوں افراد شریک ہوئے اور یہ لاہور کی تاریخ کا بڑا جنازہ قرار پایا علامہ خادم حسین رزوی کی جگہ پارٹی کی سربراہی ان کے اٹھائیس سالہ فرزن ارجمنت سعاد حسین رزوی کے حصے میں آئی سعاد رزوی کے مخالفین نے یہاں تک الزام لگائے کہ یہ نشہ کرتے ہیں اور حافظ بھی نہیں ہیں بہرحال سعاد رزوی نے جماعت کی قیادت سنبھالی اور پھر متنازے خاکوں کی اشارت پر نومبر دو ہزار بیس والی خادم رزوی کی احتجاجی تحریک کو آگے بڑھایا سعاد رزوی نے فرانسیسی سفیر کی ملک بدری اور فرانس کا مکمل بائیک آٹ کرنے کی بیس اپریل تک کی محلت دی تھی محلت ختم ہونے سے قبل از وقت بارہ اپریل سے شروع کیے گئے مظاہروں اور دھرنوں نے حکومت کی رٹ چیلنج کر دی ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے پر سوشل میڈیا نے حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور بلاخر حکومت کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس پر اپوزیشن جماعتوں کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا انتہائی اہم مسئلے پر اپنے سیاسی اختلافات پسے پشٹ ڈال کر اپوزیشن کو کردار ادا کرنا ہوگا آخر میں کچھ سوال حکومت اور اس ریاستی اداروں سے بنتے ہیں آخر ہم کیوں دیر کر دیتے ہیں آتے آتے کیا ہم پابندی لگائے بغیر مسئلہ حال نہیں کر سکتے تھے فیضاباد دھرنے سے لے کر آج تک جو یہ جماعت کرتی رہی ہے کیا یہ وقت کی ضرورت تھی اس دوران بطن عزیز کی جو دنیا بھر میں بدنامی ہوئی اس کی ذمہ داری کون لے گا ٹیل پی کے عراقین سن اسمبلی کب نہ اہل قرار دیے جائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی